موسیقی وزیر اعظم کمیشن لاہور امران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقات صوبے کے امور پر گفتگو عثمان بوزدار نے تین سالہ دور حکومت میں عوامی ریلیف کے لیے اقدامات سے متعلق بریف کیا وزیر اعظم آہم اجلاسوں کی صدارت بھی کریں گے خاتون اول انسانیت احساس اور فلاحی خدمت کے جذبے سے سرشار بشرا امران کا لاہور میں انسٹیٹیوٹ آف منٹل ہیلتھ کا دورہ خاتون اول نے مریضوں کی دیکھ بال اور انتظامات کا جائزہ لیا بشرا امران نے بچوں اور خواتین میں تحائف بھی تقسیم کیے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا کی تاغیناتی کے خلاف اپیل مسترر سپریم کورٹ نے درخواست ناقابل سماد کرا دے دی عظیم آفریدی کی درخواست پر رجسپراروفس کی طرف سے آئد کیے گائیں اعتراضات برقرار الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بھی آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ کے اندر بڑی واضح لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے صاف اور شفاف انتخابات کروانے ہیں لہذا یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ نوٹسز کا جھکاؤ جو ہے وہ کیا ایک ہی جانب ہے یا دوسری جانب بھی نوٹسز ہونے چاہیے وہاں بھی دیکھنا پڑے گا بارہ آکاؤنٹسیوں ہیں وہ دوسری جماعت کے نکل آئے ہیں جو انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں جن کے اندر کروڑوں اربوں روپے کی جو ہے وہ ٹرانزیکشن کی گئی ہیں تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اب جو پارٹیوں کے خاتے ہیں ان خاتوں میں ٹرانسپیرنسی شفافیت لانا بھی باڈی امپارٹنٹ ہے شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری سیاسی مخالفین کے بیانات کا نوٹس کیوں نہیں لیا جاتا الیکشن کمیشن تمام جماعتوں سے برابری کا سلوک کرے تمام پارٹیز کے خاتوں میں شفافیت لانا ضروری ہے وزیر مملکت فارو خبیب کی میڈیا ٹاک بزراء کے آئینی ادار اکستربلا کے خلاف بیانات قابل مزمت الیکشن کمیشن کو ہر فورم پر سپورٹ کریں گے نیگر بخاری حکومت جمہوری اداروں کے ساتھ تسادم چاہتی ہے شریر رحمان کی استعاباد میں گفتکو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے غیر ملک کی فنڈنگ کی دستاویزات فراہمی کا کیس درخواست گزار غیر ملکی فنڈنگ کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا وکیر جانگیر جدون کے دلائی الیکشن کمیشن نے گیارہ اکتوبر تک فیصلہ محفوظ کر لیا الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے الیکشن کے خلاف درخواست قابل سمات ہے یا نہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ابھی یہ درخواست قابل اس وقت نہیں ابھی تو معاملے پر بحث ہو رہی ہے چیف جیسٹس ادھر من اللہ پہری کے ادم اعتماد کی پرواہ نہیں پارٹی اور اتحادی ساتھ ہیں تو آپوزیشن سے فرق نہیں پڑتا جس دن اکثریت نے ادم اعتماد کیا تو چلا جاؤں گا وزیراعالہ بلوچستان جام کمال کتوئی بھارت پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملووز ہائیبرڈ وار اور فیک نیوز کے ذریعے پاکستان میں افرہ تفری پھیلانا چاہتا ہے دشمن ملک کے ناپاک منصوبے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے وسیلی خارجہ شاہ محمود قریشی سیلیکٹڈ حکومت کا مخالفین کی آواز دبانے کا مقصد جمہوریت کمزور کرنا ہے کٹ پتلیوں نے پاکستانیوں کو دو گروہ میں تقسیم کر دیا پیپلز پارٹی نے ملک میں جمہوریت کے لیے تفویل جدوجوہد کی عالمی یوم جمہوریت پر بلاول بھٹو کا پیغام تحریک انصاف جمہوری اقدار کے استحکام کے لیے پورازم جمہوریت ہی مساوی انسانی حقوق کی زامن ہے عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر جمہوری اقدامات کا نوٹیس لے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سندھ حکومت نے کاروبار راہ دس وجہ تک کھولنے کی اجازت دے دی ہفتے میں ایک دن کاروباری سرگرمیہ موتر دو سو ویکسینیٹیڈ افراد کے ساتھ ان دو تقریبات کی اجازت رفاتر میں سو فیصد املہ کام کرسکے گا نئے حکم نامکہ تیس ستمبر تک اطلاق لاہور سمیت پنجاب کے پانچ شہروں میں لاکڈاؤن میں بائیس سپتمبر تک توسیح کاروباری مراکز رات آٹھ بجے تک بن ہفتے میں دو روز کاروباری سرگرمیہ موتر آؤڈور ڈائننگ کی رات بارہ بجے تک اجازت ہوگی نوٹیفیکیشن جاری کرونا کی چوتی رہر مزید تحت ترزنگیاں نگل گئی اب تک چھبیس ہزار نو سو عورت سمبات چھبیس کھنٹے میں دو ہزار سات سو چودہ نئے مریضوں کا اضافہ بارہ لاکھ دس ہزار بیاسی شہری متاثر مصبت کیسز کے شرعہ چارہ اشاریہ سات آٹھ فیصد ریکارڈ چین کا امریکہ سے 29 اگست کے کابل ڈرون حملے کی تحقیقات کا مطالبہ دس افغان شہریوں کی ہلاکت کے حقائق سامنے لائے جائیں ترجمان چینی دفتر خارجہ جائزہ لے رہے ہیں حملے میں دہشتگردی کی ہلاکت ہوئی یا امدادی کارکن کی امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا سینٹ کی خارجہ کمیٹی کو جواب القائدہ کو حملے کی صلاحیت کے لیے ایک یا دو سال لگیں گے افغانستان میں انٹیلیجنس صلاحیت کم ہو گئی دیریکٹور امریکی دیفنس انٹیلیجنس ایجنسی سکارٹ بیریر کی گفتگو القائدہ جلد امریکہ پر حملہ کر سکتی ہے دیپٹی ڈریکٹر سی آئیے دیویڈ کوہن نے خدشہ ظاہر کر دیا بوام پر ایک اور بوش ڈالنے کی تیاری پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں ساڑھے دس روپے تک اضافے کا امکان وزیراعظم کی منظوری کے بعد نئے قیمتوں کا اعلان کیا جائے گا حضرت بہاودین زکریہ کے تین روزہ عرص کی تقریبات کا آخری روز سجادہ نشین شاہ محمد قریشی کی مزار پر حاضری اور خصوصی دعا ملتان میں آج مقامی تاتی سمندری ہوایں بند کراچی میں مسلسل تیسری روز بھی شدید گرمی شہر قائد میں پارہ انتالیس ڈگری کو چھو گیا گرمی کے شدت پر قرار رکھنے کی پیش گئی بھارت میں کرونا کے وار جاری ایک ہی روز میں دو سو اکیاسی افراد جان سے گئے چوبیس گھنٹے کے دوران مزید ستائیس ہزار صداید افراد میں وائرس کی تصدیق مرنے والوں کی تعداد چار لاکھ تینٹالیس ہزار سے تجاوز کر گئی نیو سی لینڈ کا تاریخی دورہ پاکستان مہمان کھلاڑی آج مکمل آرام کریں گے قومی کرکیٹرز کا پریککیس سیشن شیڈیول پاکی بھی ونڈے سیریز 17 سپتمبر سے راول پنڈے میں شروع ہوگی افغانستان میں ایک اور بڑی تبدیلی پابندی کے شکار مارشل آرٹس فائٹرز ان ایکشن جوڈو کراتے نون جاکو اور سیف دیفنس کی مہارتیں مرکز نگاہ موسیقی